ہیلو اسلام علیکم چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں یہ میرے پاس ایکسا کپڑا ہے جو سٹیچنگ کرتے ہوئے بچ جاتا ہے کمیز کی جو چڑائی ہے وہ تیار نو انچ ہے اور اسے ہم نے دس انچ پہ تیار کرنا ہے ایک انچ کا سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے جب انچی ٹیپ کو ڈبل فولڈ کریں گے تو پانچ پر نشان لگائیں گے ساڑھے چار انچ تیار اور آدھا انچ ہمارا مارجن ہوگا اس کی لمبائی ہمارے پاس اٹھارا انچ ہے جو تیار ہے اور بیس انچ پر نشان لگایا ہے لمبائی کا بیس انچ پر نشان لگایا ہے اور چڑائی کا پانچ انچ پر نشان لگایا ہے یہ ایک سال کے بچے کے کپڑوں کی کٹنگ ہے جو نشان لگائے تھے وہاں سے ہم نے کٹنگ کی ہے ایکسرا مارجن رکھتے ہوئے ابھی یہ ہمارے پاس کپڑا تیار ہے ابھی اس پر نشان لگائیں گے اور کٹنگ کریں گے سب سے پہلے اس کا تیرے کا نشان لگانا ہے تیرہ تیار ہمارے پاس نو انچ ہے اور ساڑھے نو انچ پر فولڈ کر کے نشان لگائیں گے آدھا انچ لائے کا مارجن چھوڑیں گے اس کے پاس بگل کا نشان لگائیں گے جو کہ ہمارے پاس چار انچ ہے اور ساڑھے چار انچ پر نشان لگائیں گے آدھا انچ اوپر سے ہمارا کندے کی کٹنگ میں آئے گا جو نشان لگائیں ہیں ان کو اپس میں ملا لیں گے اوپر سے اور ساڑھے سے کندہ ہمارے پاس تین انچ ہے تین انچ پر نشان لگائیں گے چار سے نیچے ہیپ تک نشان لگائیں گے جو کہ آٹھ انچ ہے چسٹ سے ہیپ تک آٹھ انچ کا نشان لگائیں گے آرم ہول کو گھول شیپ دے دیں گے کندے پر آدھا انچ کا نشان لگایا ہو اور تیچھا کر کے کندے کو ملا دینا ہے دوسرے نشان کے ساتھ جو نشان لگائے تھے وہاں سے کٹ کر لیا آرم ہول کو اور نیچے جو ہیپ ہے وہاں پر چھوٹا سا نوٹ لگائیں گے اور اوپر کندے والی جگہ جہاں پر تین انچ لگایا تھا وہاں بھی نوٹ لگایا ہے اب یہ ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو صدہ کریں گے اور بازو کٹیں گے بازو کی لمبائی نو انچ ہے اور ساڑھے دس انچ پر نشان لگائیں گے ڈیڑھ انچ کا ماجن چھوڑیں گے اور بازو کی چوڑائی پانچ انچ ہے اور ساڑھے پانچ انچ پر نشان لگائیں گے آدھا انچ لائی کا ماجن چھوڑیں گے نیچے سے ڈیڑھ انچ پر نشان لگا کے بازو کی گلائی کر لیں گے آرم ہول کی آگے سے جو ہمارے کف ہیں وہ تین انچ ہیں اور ساڑھے تین انچ پہ نشان لگایا ہے اور ان نشانوں کو اپس میں میچ کر لیا ہے سلائی کا ماجن چھوڑتے ہوئے اور اس کی کٹنگ کر لی ہے بازو کٹنگ ہو کی تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم شلوار کی کٹنگ کریں گے یہ ایکسٹرا کپڑا جو بچا تھا اسے پریس کر لیا ہے اور سیدھا رکھ کے دوبارہ ایکسٹرا کپڑا آگے سے کٹ لیا ہے ابھی یہ دونوں کپڑے سیدھے کر کے رکھنے ہیں اور اپنے جو شلوار کی لمبائی اور چڑائی ہے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے لمبائی ہمارے پاس شلوار کی اٹھارہ انچ ہے جو کہ تیار ہے اور بیس انچ میں نے اس کا کپڑا رکھا ہے دو انچ لائی کا مارجن چھوڑا ہے جو کہ پانچوں اور اوپر نیفے میں آئے گا پانچہ ہمارے پاس سڑھے تین انچ ہے اور چار انچ پہ نشان لگایا ہے ڈیڑھ انچ اوپر نیفے کا نشان لگایا ہے اور نیچے سات انچ پہ آسن کا نشان لگایا ہے نیچے پانچے کا مارجن ایک انچ چھوڑنا ہے ایک انچ چھوڑ کے نشان لگایا ہے اسی طرح شلوار یعنی پجامے کے جو نشان تھے ہمارے کمپلیٹ ہیں اور اسے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس پجاما اور کمیز دونوں تیار ہو گئے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی سٹیچنگ بتاؤں گی جو یہ اس کی پہ ایمبرویڈری ہوئی ہے کمیز پر اس کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی سب سے پہلے جو ہمارا آگے والا گلہ ہے اس کی ہلکی سی ڈیپ کر کے کٹنگ کریں گے یہ جو ہم نے نوٹ لگائے تھے یہاں سے ہلکی سی ڈیپ کر کے کٹنگ کریں گے اپنے حساب کے مطابق تقریباً یہ دو سے ڈھائی انچ ڈیپ ہے ابھی یہاں پہ پٹی لگائیں گے جو کہ میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھی تھی پٹی کو ناپ کر کمیز پر نشان لگایا ہے اور کٹ کر لیا ہے یہ دونوں پٹیاں ہیں سب سے پہلے نیچے والی پٹی کو لگائیں گے جو کہ تیار کی ہوئی تھی پٹیوں کو تیار کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گے ایسے پٹی کو اوپر رکھیں گے کمیز کی فرانٹ والی جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پہ اور بہت ہی نیر طریقے سے اس کو جوڑیں گے پٹی ہماری سٹیچ ہو کے کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی اس کے بعد پچھلے گلے کو بھی ہلکا سا کٹ لینا ہے تقریباً ایک انچ تک گول شیپ دینی ہے ابھی اس کے جو کندے ہیں فرنڈ اور بیک سائیڈ کے ان کو اپس میں جوائنٹ کر لیں گے سلائل لگا لیں گے کندے ہمارے جوائنٹ ہو گئے ہیں ابھی اس کو ہم مغزی لگائیں گے گلے کو مغزی لگانے کے لئے ایک سلائل میں نے لگا لی ہے ابھی اس کی دوسری سلائل کمپلیٹ کریں گے کپڑے کو اندر والی سائٹ پہ ہلکا سا موڑیں گے موڑ کے دوبارہ دوسری سائٹ پہ فولڈ کریں گے اور بلکل ہی باریک باریک نیٹ نیٹ سلائل لگائیں گے کیونکہ گلے کی جو سلائی ہوتی ہے وہ نیٹ ہی اچھی لگتی ہے گلہ ہمارا بان کے بہت ہی اچھا ریڈی ہو گیا ہے ابھی یہ ہمارے بازوں ہیں جو کہ کاف میں نے آگے سمپل سے لگا لیے تھے بکرم کے ساتھ اور اس کو دو سلائیاں لگائیں گے ایک بریک والی سلائی اور ایک اوپر والی سلائی دو سلائیاں کمپلیٹ کریں گے بازوں کی سلائیاں آگے والی کمپلیٹ کر کے ابھی اس کو کندے کے ساتھ جوائنٹ کریں گے بازوں کو بلکل ہی سمپل طریقے کے ساتھ ابھی یہ نیچے جو ہمارا ہیپ ہے جہاں پہ نشان لگائے تھے چھوٹے چھوٹے نوٹ لگائے تھے وہاں سے جو چاک ہیں انہیں ہلکا ہلکا موڑنا ہے اور چاروں جو سلائیاں ہیں وہ کمپلیٹ کر لینے ہیں چاروں چاک ہم نے سلائی کر لینے ہیں اس کے بعد یہ بازوں ہیں ہماری بازوں سے سلائی کریں گے اور نیچے جو ہیپ کا نشان لگایا تھا وہاں تک سلائی لگائیں گے اور دوسری سائیڈ بھی اسی طرح کمپلیٹ کریں گے ہیپ تک سلائی لگائیں گے سلائی لگانے کے بعد ہمارا دھامن ہے دھامن سے بھی اسی طرح ہلکا سا تھوڑا سا چھوڑا کر کے سلائی لگانے ہیں اندر والی سائیڈ پر تھوڑا چھوڑا کپڑا رکھنا ہے جو ہم نے چاک کی سلائی لگائی ہے اس سے تھوڑا سادھا دھامن کی سلائیاں لگا کر کمیز ہماری ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم نے شلوار سٹیچ کرنی ہے جو اس کے پیس ہم نے کٹنگ کیے تھے جسے کندے بھی کہتے ہیں وہ سب سے پہلے جوائنٹ کر لینے ہیں کندے اٹیچ کرنے کے بعد یہ جو ہماری آسن کی سلائی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دونوں سائیڈوں سے کمپلیٹ کر کے ابھی اس کا نیفہ بنانا ہے جو کہ ایک ایچ کا مارجن چھوڑا تھا وہ اندر والی سائیڈ پہ کر کے اس کو بالکل سیدھے اور سمپل طریقے سے سلائی لگانی ہے اس کے بعد پانچے بنانے ہیں جو کہ بکرم میں نے پہلے سے ہی لگا کے پانچے تیار کر لیے تھے پانچوں میں ہم نے چار سلائیاں لگا کے تیار کرنے ہیں ایک سلائی نیچے اور ایک سلائی اوپر لگانی ہے اور یہ سنٹر میں جو ہم نے ایک سلائی لگائی ہے دونوں پانچوں میں اور اسی سلائی کے ساتھ ایک اور سمپل سی ہم نے سلائی لگانی ہے اور ہمارے بہت ہی پیارے پہنچے تیار ہوئے ہیں جیسے مردانہ پانچے ہوتے ہیں ابھی اس کو جو پانچے ہیں ہمارے وہاں سے اوپر آسن تک سلائی لگانی ہے اور دوسری بھی سلائی اسی طرح کمپلیٹ کر لینی ہے سوٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے ایک سال کے بچے کا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ